السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ خوبصورت سی زب اٹیچ کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی جو کہ ہم بچوں کی کمیوزوں پر اٹیچ کر سکتے ہوں اور یہ بڑی خوبصورت سی تھوڑی ڈیفرنٹ سی لکھ آتی ہے جس کے لیے میں نے ڈائی انچ بکڑم کا چوڑا پیس لیا اور اس کو اس طرح میڈل میں رکھتے ہوئے ہاف انچز کے اندر سے اس طریقے سے کٹنگ کیا اور اس کو بلکل سکوئر ہم نی موک کر لیں گے زب کو میر کریں گے اور اس کے بعد ہم شرٹ کی بلکل سینٹر میں رکھتے ہوئے اور زب کی جو ہم نے اوپر بکرم کی کپڑا لیا ہے اس کو بلکل سینٹر میں رکھتے ہوئے ان دونوں کی کریز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اس طریقے سے اٹیچ کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کے جب ہم اس کا کورنر پہ آئیں گے تو آپ نے نیڈل کو اندر رکھتے ہوئے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے تاکہ ہماری جو سلائی ہے وہ مضبوطی سے لگ جائے اور کری جانی چاہیے ٹھیک ہے دونوں کی تاکہ ہماری نیچے سے زب ٹیڑی نہ ہو جائے اس طریقے سے ہم اپنی سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد کٹ کریں گے اچھے یہاں پہ آپ اگر اس کو نیچے سے وی شیپ بنانا چاہتی ہے تو وہ بھی بن جاتی لیکن یہ ہے کہ سکوئر والی زیادہ اچھے لگتی ہے اب کٹنگ آپ نے دونوں سائیڈوں پہ ایکول کپڑا رکھتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے جو کٹ بنانے ہیں وہ آپ نے بالکل کورنر تک کٹ کرنا ہے ٹھ ہم جب سیدھا کریں تو آسانی سے ہو جائے اب سیدھا کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکی سے آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے زب کو رکھیں گے جتنا ہمیں اوپر بین کا مارجن یا کولر کا مارجن چاہیے ہوگا سلائی کا اتنا چھوڑتے ہوئے زب کو اٹیج کریں گے اور بالکل ایک پاؤں کے کنارے کے ساتھ سلائی کے اس طریقے سے ہم اس کو اٹیج کر لیں گے جی تو اگر آپ کو اس کی ڈیزائننگ ڈیٹیل بھی چاہیے تو میرے یوٹیوب چینل پر اس کی مکمل ڈیزائننگ کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتی ہیں اور جب ہم اس کا کارنر بنائیں گے نیچے والا تو آپ نے یہاں پہ بھی اس کا خاص خیار رکھنا ہے کہ ہماری جو زب ہے بالکل سینٹر میں آنی چاہیے اور جیسا کہ ہم نے سائیڈوں پہ ایک پاؤں کی سپیس چھوڑی ہے اسی طریقے سے ہم نیچے سے بھی ایک پاؤں کی سپیس ہی چھوڑیں گے تاکہ ہماری جو سلائی کی فینشنگ لائن ہے وہ اچھے سے آجے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم اٹیج کریں گے تاکہ ہماری چونٹس وغیرہ نہ پڑیں اور اس طریقے سے یہ ہماری پھول کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہلکا سا اگر آپ کو ڈیفکل لگتا تو آپ نے زب کھول لینے اور اس کے بعد اس کو اٹیج کر لینے اور اس طریقے سے یہ ہماری خوبصورت سے زب یہ دیکھیں اٹیج ہوگی اب اس کی ایک کام ہم اور کریں گے کہ اس کے نیچے فیبرک اٹیج کریں گے کیونکہ بچے ایک سر زب کھولتے ہوئے اپنی سکن کو اندر نہ کر لیں تو اس کی وجہ سے نیچے جب ہم فیبرک یوز کرتے ہیں نا تو یہ ہمارا فیبرک بڑا ہی ہمیں سکیور کر دیتا ہے زب کو ہماری کو اور اس طریقے سے ہم اس کا جہاں سے ہماری زب سٹارٹ ہوگی نا وہاں پہ اس فیبرک کو میں نے ڈیڑھیں چھوڑا یہ فیبرک لیا تھا فولڈ کرتے ہوئے اس کو ہاف کیا اور اس کی جو میں نے مارجن باہی نکال وہ پونہ انچ نکالتے ہوئے اس طریقے سے اس کی ایکول بلکل سپیس چھوڑتے ہوئے اس کی وہ جو پہلے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر پھر دوبارہ سلائی لگاتے ہوئے اس کو ہم نے اٹیج کر لیا اور پھر یہاں سے بھی ہم سیم اسی طریقے سے موڑتے ہوئے اسی سلائی کے اوپر اوپر سلائی کریں گے اور جب یہاں پہ ہم کریں گے تو ہمارا فیبرک تقریباً ہو گئی اتنا تو ہمیں اس لیے فیبرک کو ہٹانے کی یا مشین کو نیچے ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارا بڑے اچھے سے یہ ہمارا فیبرک اٹیج ہو جائ اور فائنل لکھ کچھ اس طریقے سے آئے گی آپ ہی اپنے بچوں کو اسی طرح زپس والی کرتے بنا کے دیں تاکہ بچوں کی تھوڑی سی لکڈیفرنٹ آئے اور بچوں کو بھی یہ کھولنے اور پہننے میں آسانی ہو اگر آپ کو یہ ڈیزائنگ آئیڈیا اچھا لگا یا زپ لگانے کا طریقہ اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ